اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان مدسر علی ملحاس اور آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جی ناظرین آج ہم دوبارہ آپ کے لیے ایک کمرشل پروپٹی لے کے آئیں ایک آپ کے لیے پلازا لے کے آئیں یہ ساڑھے تین ملے کا کمرشل پلازا ہے جس کی لوکیشن نیر جوہر ٹاؤن نیر اللہ گولچکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست اور ہاٹ لوکیشن ہے یہ ہاٹ لوکیشن کے اوپر آپ کے لیے آج ہم پلازا لے کے آئیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو سراؤنڈنگز اس کی دکھاتے ہیں وہ دیکھیں آپ سامنے بلکل آپ کو مین روڈ یہ مل جاتا ہے یہ گاڑییں جو جا رہی ہیں یہ مین روڈ ہے جو اللہ گولچکر سے آتا ہے اور یہاں سے ہارلی دو منٹ کی ڈرائیو پہ آپ جناہ ہسپٹل جو ہے وہ پہن جاتے ہیں دو منٹ یا تین منٹ کی ڈرائیو پہ آپ جناہ ہسپٹل چلے جاتے ہیں یہ بڑی زبردست لوکیشن ہے بہت ہاٹ لوکیشن کے اوپر یہ کمیشل پروپرٹی ہم آپ کے لیے لے کے آئیں اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوٹی سالون ہے اس کے نیرے اور ناظرین یہ 3.5 مرلہ کا یہ پلازا ہے ساڑھے تین مرلہ اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا ہے اور ٹرپل سٹوری یہ بنا ہوئے ہے اس کے نیچے آپ کو دو دکانیں مل جاتی ہیں اس کا آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو روڈ ہے 35 فٹ ہے آپ کی گاڑیاں وغیرہ یہاں پہ ریمپ بنایا گیا ہے اس کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہیں آپ اس کو پروپرٹی کو بائے کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کافی اچھی اچھی پروپرٹیز لے کے آتے رہتے ہیں یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو یہاں پہ شاپس دی گئی ہیں یہاں پہ آپ کا سالون وغیرہ بن سکتا ہے کوئی اگر آپ ریل اسٹیٹ ایجنڈ کو دینا چاہیں وہ بھی اور ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ کام ہاں اگر آپ یہاں پہ اکیڈمی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں چوک کے اندر یہ پلازہ بنتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا چاروں طرف روڈ جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چوک میں پلازہ بنتا ہے بلکل چوک پہ تو بہت ہی بیسٹ اپرچونٹی ہے یہ آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں ناظرین اس میں آپ تین شاپس بھی بنا سکتے ہیں دو شاپس کا مو اس طرف ہے تیسری کا مو جو ہے وہ تیسری دکان کا مو آپ ادھر سے نکال سکتے ہیں ویسے یہ نیچے انہوں نے اپارٹمنٹ دیا ہے اوپر بھی اپارٹمنٹس ہیں یہ سارے اپارٹمنٹ چلتے جا رہے ہیں موڈرن ڈیزائن میں اس کو بنایا ہوئے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے گراؤنڈ فلور کا آپ کو دکھاتے ہیں اوپر کے لیے سپریٹ ڈور دیا گیا ہے یہ جیسے ہی آپ کونٹل لے کے آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وینڈو دی گئی ہے آپ اس کو کل کو نکال کے ادھر بھی شاپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اکیڈمی بغیرہ بنانا چاہتے ہیں جیسے کیپس اکیڈمی ہے یہاں سپیڈیر سکول ایک اکیڈمی ہے اس کے لیے بھی بیسٹ اپشن ہے اگر کوئی ہوسٹل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بیسٹ اپشن ہے کیونکہ یہاں پہ ہوسٹلز کا کام بہت زیادہ ہے یہاں پہ نیر ایسٹ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ میڈیکل کالیج ہے جناہ ہوسپٹل ہے تو وہاں کے ڈاکٹرز یہ رینٹ پہ لے لیتے ہیں ابھی تھوڑی سفائی ہونے والی تھی ہم نے سفائی کا ویٹ نہیں کیا ہے ویڈیو پہلے بنا لیے یہ نیچے کا اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے واش روم واش روم میں آپ کو کموٹ کی اپشن ملتی ہے بیسن اور اسی طرح سے ناظرین آپ کو ہم اوپر کا وزٹ کرواتے ہیں یہاں پہ جو ٹرینٹ چلتے ہیں ناظرین یہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی آپ سے رینٹ پہ اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں جیسے کہ دو سٹوڈنٹ مل کے تین سٹوڈنٹ مل کے موکہ پر گیس موجود آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کے میٹر لگے ہوئے ہیں چلیں ہم فرس فلور پہ چلتے ہیں فرس فلور پہ آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں ساری جیسے ہم آپ کو فرس فلور پہ لے کے چلتے ہیں ٹروپیکل ماربل ہے سیٹ پہ سٹینل سٹیل کی ریلنگ ہے یہ فرس فلور ہے ناظرین ہر فلور پہ آپ کو دو اپارٹمنٹس ملتے ہیں یہ آپ دیکھئے گا جیسے ہم فرس اپارٹمنٹ میں چلتے ہیں یہ ون بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے ون بیڈ روم اپارٹمنٹ میں وارڈ روپس بھی ہیں اور یہ آپ دیکھیں کچن یہ کچن ہے اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو واش روم مل جاتا ہے واش روم کی لائٹ نہیں ہے کمورٹ کی اپشن ناظرین جی آپ کا جو ون بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے منیمم یہاں پہ بیس سے پچیس ہزار پہ میں ایزیلی رینٹ آؤٹ ہو سکتا ہے آپ دو سے تین سٹورنٹس کو یہاں پہ ایزیلی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فیملیز کو بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہم آئے یہ دیکھیں یہاں سے دور سپرٹ ہو جاتا ہے یہاں سے جب ہم اندر انٹر ہوتے ہیں یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ ون بیڈ یہ اس کی وارڈ روز تھری سیکشن میں اور یہ اس کا واش روم کمورٹ کی اپشن ہے اور بیسن کی اپشن ہے سیفٹی گریلز لگی رہی ہیں سکیور اپارٹمنٹس یہ بنائے گئے ہیں دوسرے بیڈ میں آپ کو لے کے آتے ہیں کارڈر ہونے کی وجہ سے اس کی وینٹیلیشن بھی بہت اچھی ہے یہ کمورشل پروپرٹی ناظرین بہت اچھی ہے ریزینیبل ڈیمانڈ کے اوپر ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے اس کا کچن الگ سے بنایا گیا ہے اور جو ون بیڈ والا اپارٹمنٹ تھا اس کا کچن الگ سے بنایا گیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ون بیڈ والے کا کچن الگ سے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم فرس فلور پہ سیکنڈ فلور پہ لے کے چلتے ہیں سوری یہ جیسے ہم سیکنڈ فلور پہ آتے ہیں ہر فلور پہ آپ کو دو دو اپارٹمنٹ ملتے ہیں رینٹل ویلیو کے اگر بات کریں تو آپ کے جو یہ اپارٹمنٹ ہیں ناظرین پوری بیلڈنگ جو ہے ڈیڑھ لاکھ روپے میں ایزیلی 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 رینٹ آؤٹ ہو سکتی ہے دکانوں کے ساتھ یہ اپارٹمنٹس ایزیلی آپ کا ڈیڑھ لاکھ روپے میں رینٹ آؤٹ ہو سکتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی بڑی ریزینیبل ہے یہ ون بیڈ اپارٹمنٹ کے ساتھ کچن دیکھیں آپ اسی طرح سے ایدھر واش روم میں اور اس کے ساتھ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے یہ ناظرین ٹو بیڈ اپارٹمنٹ اس میں بھی کچن دیا گیا ون بیڈ آپ کا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے پہلے یہ دیکھیں وال ویپرز لگے ہیں ہر چیز کمپلیٹ ہے کمیشل ہے اسی طرح سے آپ کو میں دکھا دوں ٹو بیڈ اپارٹمنٹ یہ ٹو بیڈ سوری آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ واش روم ناظرین جوہر ٹون میں اللہ گول چکر کے بلکل قریب یہ اپارٹمنٹ مجود ہیں یہ بیڈنگ مجود ہے کمیشل بیڈنگ ہے یہ پوری بیڈنگ ہم نے سیل کرنی ہے 3.5 مڑلا اس کا ٹوٹل کورڈ ایریہ ہے اور بہت ہی ضبردس اپرچونیٹی ہے جو لوگ پلازوں میں انویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے جتنے میں انہوں نے ایک دوپان خرید لی ہے اتنے میں انہوں نے یہ سارا جو پلازہ ہے وہ خرید لینا ہے یہ چک کریں پاس پاس بہت زیادہ کمیونیٹی ہے بہت ہی زیادہ کمیونیٹی ہے رہائشیز دیکھیں آپ اب ناظرین اس پوری کمیشل پلازے کی اگر ہم پرائز کی بات کریں تو بہت ریزنیبل ہے 2 کروڑ 30 لاکھ روپے میں آپ کو یہ کمیشل پلازہ مل سکتا ہے ٹرپل سوری یہ کمیشل پلازہ صرف اور صرف 2 کروڑ 30 لاکھ روپے میں آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم آج سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کی رینٹل ویلیو ڈیڑھ لاک ہے ڈیڑھ لاک سے زیادہ میں بھی جا سکتا ہے اگر کوئی اکیڈمی وغیر آپ سے اس کو رینٹ پر لیتی ہے اب بیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ ہمارے پاس ہی سیل کے لیے اگر کوئی ڈریک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اسے یہ چیز نہیں ملے گی تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم آج سے رابطہ کریں ہمیں بلائیں انشاءاللہ ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اور انشاءاللہ وزٹ کروائیں گے اگر آپ کو چیز پسند آتی ہے تو ہم لے کے بھی دیں گے یہ دیکھیں وہ سامنے مین روڈ ہے یہ مین روڈ ہے ناظرین اپنا خیار رکھیے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ پیس